زمان پارک حملہ کیس پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کی زمانت منظور زمان پارک آپریشن کے دوران پولیس پارٹی پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کی زمانت منظور ہو گئے انصداد دہشتگردی عدالت نے لاہور زمان پارک میں پولیس پارٹی پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کی زمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی جو کہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید کے روبرو ہوئی سرکاری وکیل نے عدالت کے روبرو کہا کہ تیس سے زیادہ لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے سنم جاوید کو زمنی بیان کی روشنی میں مقدمے میں نامزد کیا گیا سنم جاوید کے کال ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ پولیس اہریشن کے دن سارا دن زمان پارک میں تھی سنم جاوید نے جو انٹرویو اور تقاریر کی ہم نے اس کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا اس ٹیسٹ کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے سرکاری وکیل نے کہا کہ سنم جاوید سے تین عدد پیٹرول بم برامد ہوئے اس واقعے میں تیرہ سرکاری گاڑیاں جلیں اسلام آباد پولیس عدالتی حکم پر زمان پارک آئی تھی کارکنان نے عدالت کی توہین کی پیٹرول بم والے کسی ملزم کی زمانت نہیں ہوئی وکیل سنم جاوید نے کہا کہ سنم جاوید کا کسی سیاسی اہدے یا کسی سیاسی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں سنم جاوید سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے وہ بحیثیت ایکٹویسٹ ایک انٹرویو دے رہی تھی کیا پانی والی پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول بم بنایا جا سکتا ہے عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ پیٹرول بم کب اور کہاں سے برامد ہوئے اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ پیٹرول بم سولہ نومبر کو زمان پارک سے برامد ہوئے زمان پارک میں زمین کھود کر پیٹرول بم برامد ہوئے سنم جاوید کے وکیل نے کہا کہ واقعہ چودہ مارچ اور ان کے مطابق پیٹرول بم سولہ نومبر کو برامد ہوئے سرکاری وکیل اس جگہ سے پیٹرول بم برامد کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں انتظامیہ نے صفائی کروائی بم ڈسپوزل والوں نے اس جگہ کو کلیرنس دی ایسا کیا ہے کہ ساری پولیس سنم جعوید کے پیچھے لگ گئی سنم جعوید کے وکیل نے مزید کہا کہ سنم جعوید کا کوئی سیاسی تعلق نہیں سنم جعوید سوشل میڈیا پر بے باق تبصرے کرتی ہیں انہوں نے مریم نواز پر بھی تنقید کی تھی اس لیے سنم جعوید کو ایف آئی آر میں شامل کیا گیا عدالت نے وکیل سنم جعوید سے مقالمہ کیا کہ اپ ریکارڈ کی بات کریں بعد ازا عدالت نے سنم جعوید کی زمانت منظور